درسکو نمشکار آج سپوٹلائٹ پرگرام میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں کمار راجش اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر ایس کے سنگھ جو فاؤنڈور اور ڈائریکٹر ہیں کاسمو لینگوئی انشورٹ آف فورن لینگوئیز کے تو اب ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے ایک لینگوئیز انشورٹ جو ہے پوری دیس میں ایک ریولیشن لے کر کے آیا ہوا ہے جو کی عام ماسس تک پہنچا ہوا ہے اور عام ماسس کے لیے بنا ہوا ہے تو ڈاکٹر ایس کے سنگھ بہت بہت نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا سپوٹلائٹ پرگرام میں تو آپ بتائیے کہ کیسے ایک کاسمو لینگوئی انشورٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو انسپریشن ملی ایک چلی بات ان دنوں کی ہے جب دو ہزار چار میں ہم ماسٹرز پرگرام میں جینی میں پڑھائی کر رہے تھے اور ایسا ہوا کہ اس کے بعد ہمارا فرانس میں جانے کا ہو گیا we got the scholarship اور اس کے بعد ہم فرانس چلے گئے اور اس کے پہلے ہم کاسموز ملٹی لنگوئل سرویسز کے نام سے ٹرانسلیشنز بغیرے کا کام کرتے تھے تو ہمیں وہاں جا کے ریالائز ہوا پڑھانے کے دوران کہ یہ ہم ہی لوگ ہیں کہ چاہے وہ لوگ کہیں سے بھی پڑھائی کرتے ہیں اور بچوں کو جوب لگانے میں لینگوئج سے ریلیٹڈ جوب ہم ہی لوگ لگاتے ہیں تو کمپنیاں ہمیں کانٹیکٹ کرتی ہے کہ ہمیں فرنچ کے بچے چاہیے جرمن کے بچے چاہیے اٹالین کے چاہیے اور باقی ساری ادر لینگوئجز کے چاہیے چاہے وہ بچے دیلی انورسٹی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جینیوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں بٹ ہم لوگ ان دنوں ایک نامی کنسلٹنسی لینگوئج کنسلٹنسی تھے تو ہمیں یہ فرانس میں یہ ریالائز ہوا کہ ہم جا کے انڈیا اور یہاں کی جو مطلب فرانس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے وہاں سے جو سیکھ رہے ہیں اس کا ایکسپیڈینس لے کے کاسموس اور لینگوئجز کو ڈال کر کے کچھ ایسا سنستہ اپنا ہی بنائے کہ تاکہ ہم ہی وہ بچے کو پرپیئر کرے اپنے انسٹیچوٹ میں پرپیئر کرے اور ان کو ایک دوبارہ جو ہے جوب کے لیے ہم اپنے یہاں سے ہی وہ بچے تیار ہو جائے ہمارے یہاں سے ہی یہی سوچ کر کے ہمارا بیچار آیا اور ہم دوہزار چھے میں ہم فرانس سے لوٹے حالانکہ ہمارا وہاں پہ دوبارہ نوکری لگ گیا تھا وہاں اچھا اپرچونیٹی تھا انہوں نے فرنچ گورنمنٹ نے ہمیں بلایا بھی تھا بر ہم نے سوچا کہ نہیں اپنی دیس کی شہوا کروں جتنی مطلب جو بھی ہمیں یہاں سے ہم نے تجربہ پایا ہے it is better کہ ہم اپنے دیس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یہاں کے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ہمارا تجربہ جو ہے یہاں فرانس کا ہے تو ہم یہاں کے ایکسپیڈینس کو اپنے گاؤں گھر تک ہم نے گاؤں میں بھی جا کر کے بچوں کو پریریت کیا کہ لینگویج سیکھو اور وہاں سے بچے آئے بھی ہمارے یہاں سیکھ کر کے اور آج کے ڈیٹ میں اچھے ترقی کر رہے ہیں تو اب تھوڑا سا ہمارے درسکوں کو یہ بتائیے کہ ایک بیہار کے چھوٹے سے گاؤں سے چل کے آپ فرانس تک پہنچے اور ان فیکٹ آپ نے جو کوشنل لینگو اسٹیبلیس کیا اس کی اس میں اس کی یو ایس پی کیا ہے جو کی عام لوگوں کو اس سے بینفٹ ملے یہ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے کہ باقی اور لیڈی جو ہے بہت سارے سنستائیں ہیں جیسے بڑی بڑی انیورسیٹی ہے اس کے آگے ہم اپنے آپ کو کیسے سسٹین کریں گے تو یہ کوالیٹی ہے جو ہم لوگوں نے یہ سوچ کر کے کہ جو لینگویج ہے اس میں آپ پریکٹیکل جتنا چیز کرتے ہو جو پریکٹیکل بھاشا کا پریوک کرتے ہو جتنا اپنے یہاں جو ہمارے یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ بی آر ٹیچنگ در پریکٹیکل آسپیکٹ آف در لینگویج جو لوگ جو ہے بڑے انیورسیٹیز وغیرہ میں کیا ہوتی ہے کہ بچے تین سال تو پڑھتے پڑھتے تو ہیں بٹ ان کا پریکٹیکل جو ہے کمپنیز کو جو چاہیے اگر بچے لٹریچر پڑھتے ہیں تو وہ کمپنیوں کو نہیں چاہیے بچے لٹریچر پڑھ رہے ہیں اگر گریجویشن تین سال تک اتنا لمبا سمیہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ چیز اپنے جو ہم نے جو کریکلم تیار کیا کی کم سمیہ میں بچے اگر ایک سال بھی ہمارے یہاں پڑھ لیتے ہیں مان لیجئے تو ہم ان چیزوں میں جو جرورت ہے جو جرورت کی چیزیں ہم پڑھاتے ہیں اور بچے کم سمیہ میں جو ہے وہ مطلب بہت پریکٹیکلیٹی کے حساب سے جہاں بچے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمیں انڈین ٹرینرز ہیں جو بیسک اپنے انیورسیٹی سے سیکھے ہیں پھر ان کو نیٹیو سپیکر کی بھی جرورت ہوتی ہے تو ان کا کومنیکیشن ٹھیک ہو کومنیکیشن ٹھیک ہو اس لئے ہم لوگ اپنے یہاں جو ہے یہ ساری چیزیں کا خیال رکھتے ہیں کہ بچے کو پریکٹیکل آسپیکٹ سے سکھانا ہے وہی کمپنی میں جائیں گے تو وہی چیز ان سے پوچھی جائے گی اسی کے بیس پہ ان کو ناکڑیاں ملے گی نہ کہ ان کے ڈگری کے حساب سے جو ہے لینگویج میں ملے گا اگر پرائیویٹ سیکٹرز میں جا رہے ہو تو اس لئے جو ہے ہم لوگوں نے ایسا ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی کوالیٹی کے اوپر ہی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کھرا پایا ہے اور ہماری جو ہے کوالیٹی کو دیکھتے ہوئے ہم آج کے ڈیٹ میں منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو بھی ہم لوگ جو ہے کورسز کرا رہے ہیں انہوں نے دو ہزار آٹھ سے ہمیں سویکار کیا ہے اور آج تک کے ڈیٹ میں ہم لوگ کلاسز جو ہے جو بھی آفیسز باہر جاتے ہیں چاہے وہ نیوی کے ہوں انڈیا نیوی کے یا ائر فورس کے ہوں یا آرمی کے ہوں وہ ان لوگوں نے ہمارے کوسمو لنگوہ پہ بسواز جاتا ہے اور آج بھی ہم ابھی کے سمجھے میں بھی ہم لوگ بہت سارے کورسز ان کے لئے قرار ہیں تو درسکوں آپ ہمارے درسکوں کو یہ بھی بتائیے کہ کوسمو لنگوہ کا فورن ایسائنمنٹ کون کونسا ہے جس سے کہ ان کو یہ پتا چلے کہ آپ ڈیلی میں رہتے ہوئے فورن ایسائنمنٹ بھی کر رہے ہیں فورن ایسائنمنٹ جیسے بہت ساری کمپنیاں ہیں جو فرانس کی کمپنیاں ہیں جرمنی کی کمپنیاں ہیں وہ ہمیں اپنا کام جو ہے ہمارے یہاں آؤٹسورس کرتی ہے کہ کسی کو مارکٹنگ کروانا ہے وہاں کی کمپنی ہے جیسے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں جیسے ابھی ہم لوگوں نے کام کیا ہے وہ فرنچ سپیکنگ کنٹریز تھی جو افریکن کنٹریز وغیرہ ہے وہ سافٹ ویئر بناتی ہے بینکنگ سافٹ ویئر ہے تو ہم وہاں سے کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو یہاں کی کمپنی ہے وہاں مارکٹنگ کرنے کے لیے ہم وہاں کے لوگوں کو جو ہے اپوائنمنٹ سیٹنگ کرتے ہیں اپنے یہاں سے اپوائنمنٹ سیٹ اپ ہو جاتا ہے پھر لوگ وہاں جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سافٹ ویئر وغیرہ کا اسی طرح سے کئی سارے کامس ہیں جو لوگ آج کے ڈیٹ میں اپناتے ہیں اور وہاں کی لوگ آج کے ڈیٹ میں انڈیا میں اس لئے آوٹسورس کرتے ہیں کیونکہ یہاں ہمارے ہاں جو ہے لینگویج ریسورسز ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں ان کو بہت ایوروز میں پے نہیں کرنا پڑتا ہے ان کو جو ہے روپیز میں پے کرنا پڑتا ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں اور آنے والے سمیں میں ایسا ہے کہ ان چیزوں کا مجھے لگ رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے یہاں اور بھی اپرچونیٹیز بڑھے گی کیونکہ جو دوسرے کنٹریز سے لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے اور ہمارے دیس میں تو ہمیں جرورت ہے کہ اپنے آپ کو لینگویج کے پرتی اور جاگروپ کر کے اور سمیہ سے تیار ہو کر کے اس لئے ابھی ہم لوگوں نے ایک اپنے انڈیا کے بچوں کے لئے ہم لوگوں نے جو ہے ون یئر جاوب اورینٹیڈ پروفیسنل ڈپلومہ ان فارن لینگویج انٹروڈیوز کیا ہے اس میں ہم لوگوں نے یہی چیز کوسیز کی ہے کہ یہ پروگرام جو ہے موڈی جی کے جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ان کا چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ لینگویج میں حالانکہ میں نے یہ نہیں دیکھا ہم لوگوں نے کہ جو ان کے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں لینگویج کا کچھ ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کاسبو لینگویج خودی ایک پروگرام اس کے مطابق بنا لے اور ہم نے اس کو کوسیز کی ہے اس پروگرام کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے ایک سال لینگویج پڑھائیں گے اس میں بچے کو کنٹینیوئرس اس کے بعد ان کی کومنیکیشن سکل ٹھیک کرنے کے لئے انگلیش پڑھائیں گے پھر ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرائیں گے پھر ان کو کمپیوٹر سکھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک کمپنی جب بھی ہمارے یہاں آئے گی تو ان کو پورا پیکنز مل جائے گا کہ بچہ ہمارا اور سارے جو ہے ٹرینرز ہوں گے اگر ہم لوگ کوسیز کر رہے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ وگرہ کسی فوجی آپسس ہمیں ٹائم دے دے تو ان کے دوارہ ہم کرائیں تو اور بھی بہتر ہوگا اور اس سے کمپنی کو بھی بہت ہی فائدہ ہوگا کہ ہمارے ایک ہی جگہ پہ ان کو ساری چیزیں ان کو مل جائے گی اور بچے کو کم سمیں میں پلیسمنٹ بھی مل جائے گا لینگویجز میں ایسا ہے کہ اگر کوئی اگر آپ بی ٹیک کرتے ہو یا کوئی اور پروفیسن میں جاتے ہو تو آپ کو سٹارٹنگ سیلری جو ہے مطلب آج کے ڈیٹ میں جس طرح سے مارکٹ ہے اس حساب سے آپ کو بیس پچیس ہزار روپے بڑی مشکل سے ملے گی بٹ لینگویجز میں اگر آپ فریسر ہو فریسر ہو تو آپ کو پھر بھی جو ہے تیس پہ تیس ہزار کی سیلری سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے جو بڑے آرام سے مل جاتا ہے تو جرورت ہے اس لئے ہم لوگوں نے سوچا کہ اگر کوئی بچہ تین سال پڑھ کے بھی اگر گریجویشن کرتا ہے اور آلڈی جو گریجویٹ ہو گیا ہے پھر بھی بے روجگار ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں کہ بچے اس لئے ہم لوگوں نے اس کورسز کو کو کورسز کرتے ہیں کہ اس سال سے ہم ان کو لانچ کرے ڈاکٹر سنگھ بہت بہت دھنیباد آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ہمارے درسکوں کو کافی گیان بردک جانکاریاں دی اور اس کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنیباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بابیسے میں بھی آتے رہیں گے اور ایسے ہی جانکاریاں ہمارے درسکوں کو دیتے رہیں گے دھنیباد موسیقی